بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے دوڑے حاضر میں بہت سے لوگ پریشان دکھائی دیتے ہیں مرد ہو یا عورت وقت سے پہلے ہی چہرے پر پرہاپے کے اثار نظر آنا ایک عام سی بات ہوتی چلی جا رہی ہے حالانکہ ہر انسان کی یہی خوائش ہے کہ وہ زیادہ دیر تک جوان رہے اور جوان نظر آئے جو لوگ وقت سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے ہم آپ کو چار ایسی گلتیوں کے بارے میں بتائیں گے جو کرنے سے انسان جلدی بورا ہو جاتا ہے اگر آپ ہی ان گلتیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری تین منٹ کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ ان گلتیوں سے احتیاط کر کے خود کو جوان رکھ سکیں پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے چار کام انسان کو بہت جلد بورا کر دیتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا کام رات کو دیر سے سونا ہے یعنی جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں وہ کسی کام کی وجہ سے یا ان کو عادت ہو دیر سے سونے گی دونوں ہی صورتوں میں انسان کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا پورا جسم کمزور ہونے لگتا ہے اور مسلسل ایسا کرنے سے انسان جلدی بورا ہو جاتا ہے پیارے دوستو اسی طرح دوسری وجہ یہ ہے جو آدمی زیادہ شہوت کرتا ہے وہ بھی بہت جلد بورا ہو جاتا ہے حادث سے زیادہ مباشرت انسان کو برہاپی کی طرف دکھے لیتی ہے دوستو اس لئے ہمیں ہر کام مینہ رویہ تیار کرنی جائیے اسی طرح تیسری وجہ جو آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتائی وہ صبح کا ناشتہ نہ کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے خالی پیٹ ہی اپنے کام کو چلا جاتے ہیں جو کہ صحت کے لیے بہت ہی نقصان دے ہے جو شخص صبح کا ناشتہ نہیں کرتا اس کا پورا دن اچھا نہیں گزرتا اور نہ ہی اس کے جسم میں طاقت ہوتی ہے خالی پیٹ کام کرنے کی وجہ سے اس انسان کی جو صحت وہ دن بہ دن کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور بالآخر انسان وقت سے پہلے ہی برا ہو جاتا ہے ناظرین اسی طرح چوتھے نمبر پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص کسی گامی یا پریشانی میں مبتلا رہتا ہو وہ بھی بہت جلد برا ہو جاتا ہے پیارے دوستو یہ تھے وہ چار کام جس کی وجہ سے انسان بہت جلدی برا ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں ان چار کاموں سے خود کو ہمیشہ دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوستو اللہ تعالیٰ کے ذات انسان کو جس حال میں بھی رکھے اس حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کبھی بھی اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے اور ہمیں چند بری عداد سے خود کو دور رکھنا چاہیے جیسا کہ سگرٹ نوشی شراف وغیرہ سے ہمیں خود کو دور رکھنا چاہیے اور دوستو اپنی صحت اور اپنی خوراہ کا زیادہ سے زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے دوستو لاست میں آپ تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب بھی کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں ہو سکے تو سواب کی نیتی